بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ کے تحت میں نے ڈاکٹر زافر بنگی صاحب کو انوائٹ کیا انشاءاللہ ان کے ساتھ اب ہم اپنا ریگلر ویکلی پروگرام کیا کریں گے اسی دن جمعہ رات کو اور آپ تک پاکستان میں جو لوگ ہوں گے ان کو جمعہ کی صبح تک پہنچے گا جو ہمارے نورس امریکہ یورپ میں ان کو جمعہ رات کی شام کو اور رات کو پہنچے گا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب thank you very much for joining it's my great pleasure heather بھائی and it's always wonderful to see you and to be with you بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب زافر صاحب زافر بھائی یہ میں پچھلی دفعہ میں نے بڑھی آپ کی لمحی تمہید باندھی بات میں لوگوں کو صرف یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا جو جو آپ کی basic introduction میری نظر میں دو ہیں وہ یہ کیا کہ آپ you are the director of this institute of contemporary Islamic thought جو کہ بہت زبردست کام کر رہی ہے researching into کہ جو اسلام کی ہماری traditions ہیں modern day جو ہماری زندگی ہیں ان کے ساتھ کیسے ہمہنگی آتی ہے ایک تو یہ دوسرا جو آپ نے یہ power manifestations of the sera کی جو کتاب ہے نا سر میں بہت recommend کروں گا ہمارے جو خاص طور پر سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں اور اسلامی موالک میں جو ہیں وہ اس کتاب کو ضرور اس کا مطالعہ کریں یہ available ہے اس کو جا کے آپ دیکھیں یہ جو سر آپ کے کتاب ہے نا اور بھی بہت کتاب ہیں but i just wanted to highlight this book power manifestations of the sera جس کے اندر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے ان کے خطوط تھے اور جتنی انہوں نے treaties sign کی ہیں اس کے مطالع بہت critically آپ نے اس کو examine کی ہے تو i just wanted to highlight this کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آگے جب ہم آگے چل کے باتیں کرتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنے اپنے اپنے آپ کو attach کر لیا آپ کے ساتھ اچھا صاحب بھائی صاحب we're going to keep our sessions 25-30 منٹ کے every week کہ لوگوں کو ہر ہفتے کو ایک خاص چیز پتا چلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات جو آج کل ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم Islamic Republic of Pakistan اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی اسلامی قوانین کے تحت یہ ملک جو ہے اس کے اوپر حکمرانی ہو رہی ہے تو میرا جیسا ایک انپڑ جاہل آدمی کو کہیں دور دور سے اسلام کی خوشبو بھی نہیں نظر آتی پاکستان سے آپ کی اس کے مطالق کیا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر بھائی پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں اور جنہیں پاکستان کی فکر ہے ان کو اس بنیادی سوال کا جواب دینا ہوگا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جسے اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا اور اس لئے اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے تو سوال جو بنیادی سوال لوگوں کو جس کا جواب دینا ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اسلامی قوانین ہیں کیا پاکستان اسلامی قوانین کے تحت چل رہا ہے یا چلایا جا رہا ہے اور اگر نہیں تو کیوں پاکستانیوں کو اس کا جواب دینا اس لئے ضروری ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے تو پھر اس میں اسلام کے قوانین نافذ ہونی چاہیے وہاں پر جو اصول ہیں جو فیصلے ہوتے ہیں جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلائے جا رہا ہے اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلائے جائے لیکن بدقسمتی سے ایسا تو کوئی نظر نہیں آتا تو بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی عوام جو ہے وہ پاکستان کو اسلام کے قوانین پر چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں چلانا چاہتے تو اس کا فیصلہ کرنے پھر اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان مت کہیں کچھ اور نام اس کو دے دیں جیسے بھگلا دیش نے کر لیا بلکل ایکزیکٹلی بہت سے ممالک ہیں اور جنہوں نے اسلام کو اپنے نام میں شاملی تو مثلا آپ سعودی آرابیہ کو ہی لے لیں وہ بتا کہ سعودی آرابیہ تو نہیں لیکن یہ کہ جزیرات والعرب جو ہے وہ وہی سے اسلام شروع ہوا تھا لیکن سعودی آرابیہ نے بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ سعودی آراب ہیں یا کچھ ہے اسی طرح بہت سے ممالک ہیں صرف ایک ہی اور ملک ہے دنیا میں جو موریٹینیا ہے جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ کہتا ہے لیکن باقی کوئی بھی ملک اپنے آپ کو اسلامی نہیں سوری میں ماتی چاہتا ہوں ایران بھی اپنے آپ کو اسلامی ریپبلک آف ایران کہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایران میں انقلاب آیا تو انہوں نے پہلے تو وہاں پر ریفرینڈم کرایا کہ کیا تم ایران کو ایک اسلامی ریپبلک تسلیم کرتے ہو یا نہیں اس ریفرینڈم میں تقریباً 99.1% لوگوں نے اس کو کہا کہ ہاں ہم اسلامی ریپبلک چاہتے ہیں اسلامی ریپبلک پھر اس کی وجہ جب کانسٹیٹوشن بنا دوبارہ اس پر ریفرینڈم ہوا اور اس میں بھی تقریباً 99.7% جہاں لوگوں نے اس کو اپروف کیا تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کو اسلامی قوانین کے تحت رن کیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسی بات نہیں ہے ہم اگر ہم لیٹسے کہ جوڈیشری کو لیں جو کہ ایک بنیادی وہ ہے انسٹیٹوشن ہے تو جوڈیشری میں ہمارے جو قوانین ہیں وہ بیسیکلی جو بریٹن نے قائم کیے تھے وہی قوانین چل رہے ہیں اب پاکستان کی بیوراکرسی کو دیکھ لیں جس خطو خال پہ اس کو بیوراکرسی کو بنایا تھا اسی طریقے سے وہ بھی چل رہی ہے اپنے سیاستدانوں کو لے لیں وہ جو ہیں یہ سب وہ بندے ہیں روگ ہیں مجارٹی جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی اور انگریزوں نے ان کو یہ زمینیں عطا کی تھی غداری کے سلسلے میں ان کے تو خون میں غداری رن کر رہی ہے پھر آپ دیکھنے جو سب سے پاورفل انسٹیٹوشن ہے پاکستان میں ملٹری یا آرمی لینے جو کہ وہ ہے تو وہ بھی جو ہے کوئی اسلامی قوانین کے تحت وہ ملٹری انسٹیٹوشن رن نہیں کر رہا بلکہ مسئلہ تو یہ ہے پاکستان میں بدقسمتی سے کہ ملٹری جو ہے پاکستان کی آرمی خاص طور پر وہ تو اب ایک قرائے کی آرمی بنی ہوئی ہے کفار کیلئے بھی حاضر ہے جب کفار نے کسی سے جنگ کرنی ہوتے تو انہوں کو پیسے دے کر ہائر کر لیتے ہیں یعنی یہ کوئی بھی جو ہے نا پاکستان میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ایک اسلامی ملک کی آرمی جو ہے وہ کفار کی جو ہے نا مرہون منت کو ان سے پیسے لے کر ان کے لیے مرسنری فورس کی طرح کام کرے سر یہ ایک ایک آپ کو یہ یہ ذرا دیکھیں سر سر یہ انیس سو سترہ میں پیلسٹین کے اوپر قبضہ کیا انگریزی فوج نے ترکوں کو شکست دیکھے پچانویں ہزار اس کے جو فوجی تھے وہ ہندوستانی فوجی تھے انڈیا سولجرز کہتے تھے ویسٹ مجورٹی مسلمان تھے ویسٹ مجورٹی پنجابی اور پتھان تھے لیکن ویسٹ مجورٹی پنجابی ادھر کا یہ جو اپنا جنرل صاحب ہے جو یہ بائی دعوی یہ میں نے جیریزیلم پوسٹ سے نکالا ہے جنہوں نے سو سالہ کمیمریشن کی تھی یہ سانائے اور فلسطین کا قبضہ انگریزوں نے جب کیا ترکی سے یہ اس کی تصویر ہے یہ جو جرنیل ہے نصر یہ ایک سلوٹ کر رہا ہے ان مسلمان انگریزی فوجیوں کو جنہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے ترکوں کو نکال کے سہیونیوں کے حوالے کیا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ 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 اثر ہماری لیگیسی اس فوج کی یہ ہی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے بلکہ میں ایک ایڈیشنل پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ جب پاکستان بن رہا تھا اور اس کی جو سٹرگل ہو رہی تھی تو اس میں جو بریٹش انڈین آرمی کے جو مسلم آفیسرز تھے یا سولزرز تھے انہوں نے اس جتو جہد میں کوئی بھی حصہ نہیں لیا ایوب خان نے بڑے پراؤڈلی اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں لکھا ہے کہ ہم ٹوٹلی پروفیشنل رہے ہم بالکل اس میں جو پاٹیشن کا جو سلسلہ چل رہا تھا ہم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے ٹھیکے دار بن گئے یعنی یہ جو ہے نا بدقسمتی ہماری کے وہ ادارہ جس نے پاکستان کے بنانے میں کوئی حصہ نہیں لیا وہ وہاں کا ٹھیکے دار بن گیا ہے تو یہ ہماری جو ہے نا بہت بڑی بدقسمتی ہے اس کے علاوہ سر یہ خط آپ کو یاد ہوگا آپ نے پبلش کیا تھا کسی کتاب میں جی بلکل بلکل آپ کی یہ جو ہیں اپنے آپ کے والد مرہوم کرنل غفار مہدی صاحب نے اپنے کتاب میں جو بہت ہی عالی شان کتاب ہے اور میں یہ بھی ارس کر دوں کہ پتسمتی سے اس کتاب کو پاکستان میں کوئی شائع نہیں کر رہا تھا تو ہمیں یہ پخر حاصل ہوئی سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے اس کتاب کو شائع کیا بہت ہی عالی شان کتاب ہے اور میں سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کتاب کو حاصل کریں اس کو پڑھیں اس میں بہت ہی معلوماتی جو ہیں نا انہوں نے گرنل صاحب نے اس میں جو معلومات فراہم کیا ہیں وہ لوگوں کی آنکھیں کھول دیں گے کہ کیا کچھ وہاں پر ہوتا رہا کس طرح جو پاکستان کی آرمی نے مختلف سٹیجز پر جو اپنے جو حرکتیں ہیں جس طریقے سے انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے وہ سب اس میں اس میں شامل ہیں تو یہ یہ بہت ضروری ہے اور کتاب کا نام ہے اور میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا صرف والے صاحب کی تعریف نہیں کر رہا ہوں آپ نے کہا نا کہ پروفیشنل سورجرز تھی صرف یہ قائد عظم کا خط کا جواب ہے میرے والے صاحب کے خط کا جس میں انہوں نے چھپیس ایکر زمین جو ان کو ملی تھی ملٹری کلاوس کے عوض انیس سو پنتالیس میں دوسری جنگ عظیم میں برما میں لڑتے ہوئے بہادری کے عوض وہ انہوں نے ساری کی ساری صرف مسلم لیگ کو ڈونیٹ کر دی اور کوئی بڑے کے امیر خاندان سے بھی نہیں تھے ان کا تعلق یہ دیکھئے نا کہ ایسے بھی نایاب ہستیاں ہمارے ہاں موجود تھی لیکن اگر آپ دیکھئے اس کے برعکس عیوب خان کو جس کے مطالق اس کے اپنے کمانڈنگ آفیسر نے اس کے فائل پہ لکھا تھا کہ this man should not be promoted beyond the rank of lieutenant colonel because he is not capable یعنی اس کے کمانڈنگ آفیسر نے لکھا تھا لیکن حالت دیکھئے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان آرمی کا رول جو ہے شروع سے ہی بہت ہی you know ایسا رہا ہے کہ جس سے انسان بہت ہی سخت جوہنا پریشان ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثلا جب انڈیا نے کشمیر پہ حملہ کیا اپٹوبر 1947 میں تو جنہ صاحب اس وقت پاکستان کے گورنر جنرل تھے انہوں نے جنرل ڈگلس گریسی جو کہ پاکستان کے ایک کمانڈر انشیف تھے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ پاکستان آرمی کو تم موبیلائز کرو اور کشمیر میں بھیجو کیونکہ انڈیا نے وہاں کشمیر کو انویڈ کیا ہے گریسی کا جواب آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اس کو جنہ صاحب کو کیا کہا اس نے کہا کہ مسٹر جنہ i cannot obey that order because i take my orders from sir claude اوکن لیک who is the supreme commander of the forces of india and pakistan ڈگلس گریسی کو اسی وقت fire کرنا چاہیی تھا دیکھیں نہیں کیا انہوں نے یہ حالت تھی اس وقت اسی وقت سے ان لوگوں نے civilian authority کی جو ہے نا وہ orders کو disobeyed شروع کیا ہوا تھا اور انفورچنٹلی یہی ٹریڈیشن ابھی تک چلی آ رہی ہے تو اور میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے جو وہ ہے پاکستانی بہن بھائی ہیں چونکہ مجورٹی مسلمان ہیں تو میں ان سے دو تین چیزوں کے طرف ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں قرآن کی چند آیات ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں لوگوں کو ذہن نشین کرنا ایک آیت ہے سورہ المائدہ کی سورہ المائدہ جو ہے قرآن کی پانچوی سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر بتیس جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے من قتل نفسم بغیر نفس او فسادن فی الارد فکا انما قتل الناس جمیعا اور اس کا مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی نے بھی کسی اور بندے کو قتل کیا اللہ یہ کہ اس بندے نے قتل کیا ہو یعنی اس کو قتل کی سزا میں آپ پانسی کی سزا دے سکتے ہیں یا اس نے زمین پر فساد برپا کیا ہو ان دو کنڈیشنز کے علاوہ اگر کسی نے کسی اور شخص کو قتل کیا تو اس نے ایسا جرم کیا جیسے اس نے تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا ہے دیکھیں اتنا بڑا جو ہے نا یہ جرم سمجھا جاتا ہے آپ دیکھ لیں پاکستان میں بتیسمتی سے آئے دن بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے جو وہ تھے عرشد شریف عرشد شریف شہید جو ہیں ان کو دیکھیں کس بے دردی سے مطلب ہے کنو پہلے ملک سے بگایا پھر دبائی سے ان کو نکلوایا اور کینیا میں جا کر ان کو شہید کر دیا گیا کتنے سارے بے گناہ لوگوں کو جہانا جب یہ سو کالڈ وار آن ٹیرر چل رہی تھی سوات کے اندر اورکزائی ایجنسی میں شمالی وزیرستان میں ہماری اپنی فوج نے لوگوں کا قتل عام کیا کس کی کہنے پر امریکہ کے کہنے پر اور اس کے علاوہ پھر ان لوگوں نے کیا کیا یعنی میں تو اتنا دکھ ہوتا ہے مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان دی لائن آف فائر اس کے کوئی بھی پڑھنا چاہے پیج ٹو تھرٹی سیون پہ بڑے فخر سے وہ لکھتا ہے کہ ہم نے سکس ہنڈڈ اینڈ ایٹی نائن ٹیررسٹس کو یا سسپیکٹس کو پاکستان میں کیپچر کیا اور اس میں سے تھری ہنڈڈ اینڈ سکسٹی نائن کو ہم نے امریکہ کے حوالے کیا اور وہ کہتا ہے اس میں نام بھی دیئے کہ کم کے لوگوں کو اس نے پکڑا تھا اس میں ایک نام جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ابو زبیدہ ابو زبیدہ جو ہے اس پر یہ الزام تھا کہ وہ القاعدہ میں یا تو نمبر ٹیو ہے یا بہت ہی قریب ہے اس کو امریکنز کے حوالے کیا اس کو وہ لوگ پہلے بلیک سائٹس میں لے کے گئے اس کو ٹارچر کرتے رہے وارٹر بورڈنگ اس کی کرتے رہے اس کو سالوں سال تک بیچارے کو ٹارچر کیا اتنی اس کی بری حالت کر دی حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا القاعدہ نے اس کا کوئی رول نہیں تھا اس کے مطالق ایک امریکن خاتون رائیٹر ہے روبیکہ گارڈن اس کا نام ہے اس نے کاؤنٹر پنچ میں ایک بہترین آرٹیکل لکھا ہے سب کچھ ایکسپوس کیا ہے اپریل 2016 کا آرٹیکل ہے جس میں اس نے کہا کہ ابو زبیدہ جو ہے القاعدہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اللہ وہ ٹوٹلی بے گناہ بندہ تھا وہ بیسیکلی افغانستان میں اس لیے گیا تھا کہ وہ وہاں پر افغان لوگوں کی مدد کرتا تھا ان کے کھانا وغیرہ فراغ یعنی ان کی جو کہتے ہیں سپورٹ کرتا تھا وہ خود فلسطینی کا لیکن وہ بیسیکلی اس کو سعودی سٹیزنشپ مل گئی تھی اس کا القاعدہ کے ساتھ کوئی نہیں تعلق تھا اس کو ایک مہینے کے اندر 83 ٹائمز واتر بورڈ کیا گیا تھا اس کو دیوار کے ساتھ مار مار کر اس کا جو ہڑیاں توڑ دی گئی تھی اس کو وہ کمپلیٹی ٹھنڈے اس کے ایکسٹرینلی کولڈ ٹیمپریچرز میں رکھتے تھے کیا کچھ ظلم اس کی اوپر نہیں کیا حالانکہ ایف بی آئی والے بار بار سی آئی اے کو کہتے رہے کہ اس آدمی کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے ہم کاما کا اس کو رگڑا دے رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس کی لیکن نہیں وہ سی آئی اے والے لگے ہوئے تھے اور اسی طرح بوش جو ہیں رمز فر جو ہیں سب کہتے تھے یہ تو بہت بڑا تیرررست ہے وغیرہ اب جو ہے اس کے لائرز وغیرہ کہتے ہیں وہ ٹرائل بھی نہیں کر رہے اس کو وہیں رکھا ہوا ہے بیس سال سے گوانٹانا موبے میں ابھی ایکشلی پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے ہی دو ہفتے پہلے جون پھنٹی سکس کو یو این سپیشل راپرٹور آن پریبنشن آف ٹارچر اس نے ایک رپورٹ شائع کیا ہے اس کو پہلی مرتبہ گوانٹانا موبے میں جانی کی اجازت دی گئی تھی تو اس نے کہا کہ امریکہ جو ٹارچر کر رہا ہے ان قیدیوں کو ابھی بھی تیس کے قریب رہتے ہیں آٹھ سو وہاں سے گزر چکے ہیں تیس کے قریب رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یا تو تم ان کو ٹرائل پہ لے کے آو لیکن تم جو حرکتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو جو ڈپرائیو کر رہے ہیں بنیادی حقوق سے ان کو صحیح کھانا نہیں دے رہے ہیں ان کو میڈیکل فسیلیٹیز نہیں مل رہی ہیں ان کو جو تم فیملی کوئی وزٹ کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ لائرز کی بھی وزٹ کی صحیح جا پراپر اجازت نہیں ملتی ان کو تو کہتا ہے کہ یہ تو تم جو کر رہے ہیں یہ 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 یا تو تم ان کو ٹرائل پہ لے کے آو اور اس نے پھر اس کا بھی حوالہ دیا ایکچلی ایک وہ ہے امریکہ میں اریزونا میں ایک دیفنس اٹورنی ہے اس کا نام ہے سارا گینٹ اس نے ایک آرٹیکل لکھا جون ٹوئنٹی نائند کو اس نے کہا کہ جون ٹوئنٹی سکھ جو ہے دنیا میں یہ کمیمیریٹ کیا جاتا ہے as the day to کمیمیریٹ the torture victims ملکم اس نے کہا کہ بائیڈن نے جو ہے جون ٹوئنٹی سکھ کو اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ we condemn the victims of torture all around the world اور ہم ان کو جو ہے ان کی حقوق دلا کر رہیں گے تو ہمیں تو torture victims کی ہوایت کی لیکن جو گونٹی نمو بے میں امریکہ خود کر رہا اس کا ذکر تک نہیں کیا اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جیسے کہ مشرف نے خود لکھا اپنی کتاب میں اس میں 369 لوگوں کو ان کے حوالے کیا تھا مجاریٹی اس میں totally بے گناہ چند چند مہینے پہلے نیک تھے سیفول اپراچہ 70 years old man اس کو ریلیس کیا گیا اس سے پہلے اس کے بیٹے کو ریلیس کیا گیا تھا اسی طرح اتنے سارے اور لوگ ہیں کچھ افغان تھے کچھ باقی ممالک کے اور مشرف نے ایڈمیٹ کیا کہ بھئی ملیون ڈالرز باؤنٹی پرسپیکٹف سے ایک آیت میں یہ بھی سورہ المائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہو تو تم کافر ہو دوسری آیت میں اس کے بعد جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی مفہوم میں وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ تم اگر اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو تم ظالم پھر فاسق یعنی تین بہت ہی سخت قسم کی کٹیگریز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کام نہیں کرتے ہو یہاں ہماری حالت دیکھ لیجی وہاں اللہ کے احکامات تو کیا ہم تو اللہ کے احکامات کا مزاق بڑھاتے ہیں کوئی ہمیں پاس نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں حرکتیں کر رہے ہیں تو اس لیے بدقسمتی سے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پاکستانی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ واقعی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے نہیں ہوں گی اور اس کے خلاف ان کو جد جہد کرنی پڑی گی اگر نہیں تو پھر تسلیم کرنے کہ آپ کافر بھی ہیں ظالم بھی ہیں فاسق بھی ہیں منافق تو ہیں ہی ہیں تو اپنے اپنے طور پر جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام قوانین کی بات کرتے ہیں تو بہت لوگ پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان وہ اسلام جو ہے تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا جو اسلام کے مسلم نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں یہودی ہیں ہندو ہیں کرسچن ہیں وہ ان کے پھر حقوق جو ہیں وہ سلب ہو جائیں گے اور یہ پاکستان ایک جو ہے بہت ہی ایک ظالم اسلامی نظام جو ایک تصور دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی تاجی بلکل دیکھ یہ ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں اس پانٹ کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ لینا چاہیے اگر ایک صحیح معنی اسلامی ریاست ہے تو اس میں جو دینی طور پر مسلمان ہیں وہ تو مسلمان ہیں لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو سیوک سنس میں مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے حقوق ان کے اترہی ہیں بلکل ایکزیکلی میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھئے حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر مدینہ تشکیل دیا یہ میری کتاب میں موجود ہے کتاب دوسرا تیسرا چپ جس میں میں نے مدینہ پر تفصیلی بحث کی ہے اور اس میں حضور نے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں جو یہودی چونکہ اہل اور کتاب تھے ان کو مسلمانوں کے مساوی درجہ دیا پھر دوسرے لیول پر انہوں نے کہا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی وہی سیوک رائٹس حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں ہمارے لیے بات کلیر کر دی ہے تو اس پر ہمارے ہاں جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ اگر سپوس آپ کو نون مسلم کے حقوق کی فکر پڑی ہوئی ہے تو پلیز قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے وہ ہمارے لیے ماشاء را ہے نہ کہ آپ اپنی اخترائن لیے پھرتے رہیں کہ اچھا فلانے کا کیا ہوگا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم اسلام کے قوانین کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے پورے ملک میں یعنی پہلے اسلام کو سمجھیں تو صحیح اسلام کو سمجھے بغیری آپ اپنے فتوے دیے چلے جا رہے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کا بہت بھیانک دھانچہ کھینچا گیا ہے اور یہ بھی ہماری غلطی ہے جب زیاء الحق کا دور تھا جی میں پاکستان میں اسلام لے کے آرہ اور اسلام کیا تھا جی لوگوں کو کو کوڑے مارو آرے خدا کے واسطے یہ کہاں سے تم اسلام اٹھا کے لے کے آرہ لوگوں کو کوڑے مارنے والا پہلے تم اپنے آپ پر تو اسلام کو اپلائے کرو اسلام صرف یہ تو نہیں کہ تم جناب یہ دکھاؤ کہ میں نماز پڑھتا ہوں اسلام یہاں تک میں حدود نہیں ہیں تک میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ایک اور پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اسلام کی پرچار کر رہے تھے تو پہلے بارہ سالوں میں نماز فرض ہی نہیں تھی روزے فرض روزے روزے تو مدینہ حضور صلی اللہ حجرت فرما گئے مکہ میں نماز بارہ سال کے بعد فرض ہوئی جب آپ حضرت سے واپس تشریف لائے تو کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے نہ تو وہ نماز پڑھتے تھے نہ روزے رکھتے تھے نہ حج کرتے نہ زکاة دیتے تھے تو پھر وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ تو اتنے اچھے مسلمان تھے ہم سے جب مخاطب ہے تو وہ تمہیں یاد کروں گا یعنی تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تم یاد رکھ گا یعنی اگر تم میرے طرف رجوع کروگے میرے احکامات مانوگے تو میں پھر تم پر اپنی کرم فرمائیاں کروگی وشکرولی والا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو ان نعمتوں کا جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں اور ان کو ڈینائ مت کرو والا تکفرون کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائ کرنا یا کسی چیز کو چھپانا تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میرا شکر ادا کروگے تمہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا رازق ہوں میں تمہارا رب ہوں تو پھر جو ہے میں تم کو یہ ساری انائتیں پروائیڈ کروں گا تمہیں پروٹیکٹ کروں گا تمہیں اپنے اس میں رکھوں گا لیکن تم اگر مجھ سے روگردانی کروگے مجھے بھول جاؤ گے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤ گے تو سعبت صاحب جو جو میں نے دو چیزیں اور امید ہے کہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے بھی دو چیزیں بڑی کلیرلی آئیں آپ کے آج کے جو آپ نے تفسرہ کیا ایک یہ ہے کہ امان کا بہت بڑا فقدان ہے اور ناسمجھی ہے اسلام کے مطالق ایک یہ بات دوسری بات جو کہ بہت ہی دل دہلانے والی ہے کہ ہمارا نظام بشمول ہماری فوج ہماری عدلیہ ہماری بیروکرسی یہ کافر بھی ہیں یہ ظالم بھی ہیں اور یہ فاسخ بھی ہیں ان میں کوئی اسلامی خوشبو دور دور تھے نہیں یہ میرا بالکل absolutely اور دیکھیں یہ کوئی فتوہ نہیں ہیں میں آپ کے سامین کے سامنے میں نے قرآن کی آیات رکھی ہیں قرآن کی آیات کے رو سے یہ جو لوگ بھی اگر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی بھی ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ناظر کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اپنے عمال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان القاب سے کیا ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے اس لیے سب کو سوچنا چاہیے اسلام میں اور بلکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں ہم کوئی فتوہ نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی کوئی ایسے نہیں ہے میں نے تو یہ دیکھا جو قانون انہوں نے توڑے انہوں نے آئین توڑا اور جو ہمارے اسلامی اصول ہیں انہوں نے ان کو توڑا باقی ان کی جوابداری اللہ سوالتاللہ اپنے پیغمبروں سے بھی کہتا ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو ان کو میں نفٹوں گا اللہ سوالتاللہ انشاءاللہ ان کو بھی نفٹیں گے امید ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایسے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوں ایسے قانون ہوں ایسے قوانین ایسے آئین کا شکوں کے اوپر ہم عمل درامت کریں کہ جو جو ان کو توڑتا ہے وہ اپنے جرم کے مطابق اس کو سزا دی جائے ساہیم لاس کومنٹ زبر صاحب پھر ریپ اپ جی تو پاکستان میں لوگوں کو اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں اگر بنانا چاہتے ہیں تو پھر قرآن اور حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحیح طریقے سے سمجھ نہ ہوگا اور اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق اپنے عمال کو درست کرنا ہوگا اگر وہ اس سے برعکس کرتے ہیں تو وہ اللہ کے سامنے مجرم قرار دیا جائیں گے اور ان کی سخت حضاء ملے گی تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور خاص طور پر ہمارا جو انتیلیکچول طبقہ ہے پاکستان میں ان کو اس بات پر سنجید تیسے غور کرنا چاہیے کیونکہ وہی گائیڈنس دے سکتے ہیں مجھے یقین ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کہ سپوس پاکستان میں ریفرینڈم ہو جس میں یہ سوال اٹھایا جائے کیا آپ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں کیا آپ مدینہ کی ریاست جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی وہ ریاست قائم کرنا چاہتے تو میں ہنڈیڈ پرسنٹ شور ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ اس کو پوزیٹیو انداز میں اس کا جواب دیں گے لیکن صرف زبانی جمعہ خرص سے کام نہیں ہوگا کوئی بھی ریاست اسلامی نہیں بن جاتے گر آپ اس کا نام اسلامی کر دیں اسلامی وہ اس وقت بنتی ہے جب کہ وہاں پر قوانین اسلامی ہو اور ان پر عمل درامت بھی تب وہ اسلامی جمہورہ پاکستان کہلائی انشاءاللہ بہت شکریہ زور صاحب ناظرین آپ نے زور صاحب کی دیکھیں انشاءاللہ آگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی زور صاحب کی انہی باتوں کو ہم لے آگے چلیں گے دیپ جاتے جائیں گے آج کل کے حالات میں کون کون سی چیزیں کس طرح منفیسٹ ہوں گی جس طرح انہوں نے کتاب کا نام ہے پاور منفیسٹیشن سیرہ ضرور جا کے گوگل کریں اس کو لیں خریدیں پڑھیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی ڈیکیڈز لگائے ہیں زور صاحب نے یہ تحقیق میں زور صاحب آپ سے اجازت مانگ ہوں بہت شکریہ اللہ سب کو اپنے حقیق ازادی کی جو جنگ لڑنے والے ان کو حقیق ازادی رکھیں پاکستان کے اندر بچارے مسیبت میں ہیں ٹورچر میں قید میں ہیں اللہ سبحان تعالی ان کی مشکلیں آسان کریں جو شہید ہو گئے ہیں پاکستان کی اس حقیق ازادی کی جنگ میں ان کے درجات بلند کرے پاکستان زندہ باد پاکستان پائند آمین السلام علیکم خدا بہت شکریہ زبر صاحب بہت شکریہ